تو فرحان جو ہے آج سکول سے واپس آئے تو بہت زیادہ روئے ہیں السلام علیکم ویورد امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیر خیرت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو ویورد ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں کے لئے ایک چھوٹ سی دعا ہوتی ہے کہ وہ جس دکھ تکلیف میں ہیں تعالیٰ تعالیٰ انہیں سے نجاتے اور ان کے بزرگوں کا سائے ان کے سر پر ہمیشہ کیم رکھے کیونکہ بزرگوں سے ہی گھر میں برکت ہوتی ہے تو ویورد ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ لوگوں سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو مکمل بات کیا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں دوستوں کہیں بھی ہمارے ویڈیو کو شیئر کیا کریں تو ویورد امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تو ویورد آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بہت در خاص ویڈیو ہے تو ابھی ٹائم ہے گیارہ کا تو ساڑھے گیارہ بجے سکول سے چھٹیتے ہیں فرحان کو تو ماشاءاللہ سے کل جو ہے مہت تیز بارش ہوئی ہے ہمارے علاقے میں یہاں پر تو کافی تیز بارش تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو زمینوں میں بھی پی تک ہریالی وغیرہ نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو اور ماشاءاللہ سے کافی موسم بھی اچھا ہو گیا تو یہ ورز اب جو نائے گھاس ہیں جو ہم نے گائے تھے جوار ہو گئی اور جو روٹ کرس گائے تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم صاحب کافی اچھا ہو جائے گا اور بارش چھوئی ہے تو یہاں پر وارٹر کے ساتھ بھی بہت زیادہ تک گھاس ہو جائے گا تو اب گھاس کی کیلت جائے وہ ختم ہو جائے گی تو ہمارے جو کپاس پر ہم نے گئی ہے اس میں بھی گھاس ہو جائے گا تو دوبارہ اس کی گوڑی کرنی پڑے گی تو کئی بات نہیں لیکن بارش تلہ تلہ کی خاص رحمت ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی دوبارہ کریں گے گوڑی تو ابھی اس کو پانی بھی لگائیں گے تو ابھی پانچ چھے دن اور انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ بارش شروع ہو گئی ہے تو ویورز آپ کو آج اپنے خجور بھی دکھانے ہیں ہم نے جو چار ہم یہاں پر لگی ہوئے ہیں سائٹ پر تو وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑی بڑی ہو گئی ہیں تو آئیے ویورز آپ کو چل کر دکھاتے ہیں ویورز ماشاءاللہ سے پہنچے کیوں خجور کے نیچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں ہی کچھی دیوار بھی ہے تو ساتھ میں چولہ بھی ہے اور یہ چچے صور کا کچن ہے تو ان کے اوپر جہیں یہ چار خجور ان کے سائے مطلب کرتے رہتے ہیں تو کافی ان کے ٹھنڈی چھاؤں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی لگی ہوئی ہیں اس بار تو اور اس بار بالکل گر بھی نہیں دی تو پہ ابھی کچھی ہیں پچھلے سال کافی زیادہ گر گئی تھی تو اب بھی بارش ہو رہی ہے لیکن یہ کچھی ہیں تو اگر جب پک جائیں گے پھر بارش آ جاتے تو پھر یہ خراب ہو جاتی ہے سویورز یہ جو دو خجور ہیں یہ ابھی چھوٹی ہیں تو یہ تو آسانی سے توڑ سکتے ہیں لیکن یہ جو دو خجور ہیں یہ کافی بڑی ہو گئی ہیں تو سیری کے مدد پہ چاہتے ہیں وہ انسا اللہ حبار توڑیں گے سب مل کر توڑتے ہیں اور اکٹھی باٹ لیتے ہیں تو اپنے ہمسائیں میں کہیں بھی در ساتھ ساتھ در بھی دیتے ہیں تو یہ ہماری خجور جہیں کافی مشہور ہیں کیونکہ یہ ایسی خجور بزار میں نہیں ملتی یہ اس کا جو ایک دانہ ہوتا ہے وہ تقریباً اتنا موٹا ہوتا ہے اور کافی اچھا ہوتا ہے لنباب ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس بار جب خجور توڑیں گے اور جب پکے گی تو ضرور دکھیں گے تو ابھی ساڑے گیارہ کا ٹائم ہونے والا ہے ابو بی فرہن کو سکول لینے گئے ہوئے تو وہ بھی آج جائیں گے اور آج ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں دوپہر کی روٹین جب فرہن سکول سے آتا ہے تو کیا کیا کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ اور اس کی روٹین کیا ہے تو انشاءاللہ وہ آج آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو بہت دیدہ پسند رہی ہوگی ایک بات آپ کو بتانا بھوز گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نکلے ہوئے خجور کے تو یہ جو خجور کی جڑے نیچے گئی ہوئی ہیں تو یہ ان سے بہت سری اور بھی خجور ماشاءاللہ سے نکل آئی ہیں تو پہلے یہ ہمارے پاس پانچ خجور تھی تو ایک جہاں جب ہم اس گھر میں آئے تھے تو ایک جہاں وہ بالکل صوب گئی تھی تو وہ اس کو ہم نے نکال دیا تھا باقی یہ جو چار ہیں یہ ماشاءاللہ سے بڑھ گئی تھی اور ان کی نشنمہ اچھی ہی ہے تو ایک دو سال تو پوری نہیں لگی کیونکہ ادھر سے توڑ کر ادھر لگانا کافی مشکل ہو گیا پھر نہیں لگی تو ان کی جڑے بھی زمین میں نہیں گئی تو دو سال بعد پھر لگی تو پھر ابو گھر کو پکانے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا تو پھر ایسے کرتے کرتے ابو جو ہے ہمیں طریقہ آ گیا ہے کہ کیسے یہ پکتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جب وہ یہ پکیں گے تب آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو آئیے بھی برس چلتے ہیں کمرے تو پرحان جو ہے آج سکول سے واپس آئے تو بہت زیادہ روئے ہیں اور امی کی گود میں سوکر وہ بھی تاکراتر ہے تو امی جو ہے وہ بہار بہت زیادہ کرمی امی نے کہا ہے کہ میں انہانے جاری ٹاپ نے اس کو چکلے کروا اور اس کو کھانا دی دو اور اس کو پڑھاؤ گی تو وہ بھی اس کا بیگ بتا لیتے ہیں تو بتاؤ تو سے آج کیوں رائے تھے آج پرحان سے پھل ہوئے کیوں رائے تھے کہتا ہے کہ مجھے کسی لگے میں مارا ہے اور میرا جو قیدہ تھا وہ بھی پھار دیا ہے اچھا بھی دیکھتے ہیں کہاں ہے قیدہ آپ کا تو یہ دیکھیں ہمی برز یہاں سے اور یہاں سے کچھ کہتا ہے جو ہے اس کا پھاڑا ہے تو اس کو لڑکے نے مارا بھی ہے اور اس لیے یہ بہت زیادہ روئے ہے تو یہ ہمارا بہت زیادہ لڑھلا تھا امی کا بھو کا سارے امی کھر والے تو ایک ہی تو ہے میرا چھوٹا تھا تو اتنا بڑا ہو گیا انہیں اس کو سپوز بھی نہیں بھیجا تھا کبھی کسی کا آدھی بھی نہیں تھا تو کبھی کسی کا آدھا کھیلا بھی نہیں تھا تو پہلی مرتبہ سکول گیا ہے تو اب جب بھی گھر آتا ہے تو روزی ہی دوتا ہے لیکن آٹھ سے اس نے حد کر دیا آٹھ سے یہ بہت زیادہ رویا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے لڑکے نے بہت مارا بھی ہے اور میرے قیدہ بھی پھار دیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے بھی کچھ پہلے سے مارا ہوگا تو آپ نے مارا تھا پہلے سے تو بولتا ہے میں نے بھی مارا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ زیدی ہے گھر میں سب سے زیادہ یہ لگتا ہے تو اب اس کو سبق آج تنایا تھا تو ماشاءاللہ سے سبق آج دبا میں نے اس کو یاد کروایا تھا اور اس کو روز مانا کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک ساتھ نہ لگا کرو اور جو آپ کو مارے تو آپ استاد کو کہا کرو تو انشاءاللہ ابو بیج کل جائیں گے اور استاد سے بولیں گے کہ یہ ابھی چھوٹا ہے نا تو بچوں کو درہا سمجھاؤ کہ وہ سے نمارے تو انشاءاللہ پھر یہ آدھی ہو جائے گا ابھی چھوٹا ہے تو ایک دو مہینے جائے گا تو آدھی ہو جائے گا تو آج جب گرمی کچھ نہیں آئے تو ابھی باہر بیٹھے تھے تو اندر بھی زیادہ گرمی نہیں ہے موسم کچھ اچھا ہے اور کچھے ونڈو بھی کھلی ہیں تو قرآن کو جائے میں بھی کھانا دیتی ہوں کیونکہ جب بھی یہ آتا ہے اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اور جب تک ہم سالم یا کوئی چیز نہ بنائے تو یہ ایسے روٹی نہیں کھاتا تو آج جہاں یہ خود اپنی مرضی سے جب واپس سکر سے آ رہا تھا تو چاہر دے کر آئے ہیں کہتا کہ اگر اس کو سالم کھانا سا ہوں گا تو سالم نہ بنائیں آپ لوگ تو ویسے ہم نے بنایا تھا اس کے لیے لیکن اس نے اب بنا کر دیا ہے تو ابھی میں اس کو روٹی رسوں ہوں پھر اس کو پڑھیں گی پھر زمینے پران کو کھانا دے دیا ہے اور پانی بھی بھرکا رکھتے ہیں تو بسم اللہ پاککار ہے ابو یہ کچھ آدھی ہو گیا ہے تو بسم اللہ بھی پڑھتا ہے اب لازمی تو اس سے بولا تھا ابو بھی کہتے ہیں تو یہ آج جب سکر سے آئے واپس سے رویا ہے تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ اتنا زیادہ پہلے کی کبھی نہیں رہا تھا تو ایسے یہ بھی لڑھتا ہے یہ بھی زیدی ہے پھر بھی اس کو سارج ہے دیکھیں یہ ملیش بھی پڑھی ہے تو ماسک بھی پہننا ہوتا ہے یہاں کام کے لیچے اس کو دادت ہے تو پھر آج اس کا ابو نے کھایا کہ دعای لینے جائیں گے تو ابھی گرمی ہے شام کو انشرا ضرور جائیں گے کیونکہ پھر یہ بہتا ہے کہ ماسک نہیں پہن سکتا تو وہاں پر سکول میں ماتے ہیں کہ ماسک پہنو تو ابھی یہ کرونا ویرس کے ویسے ماسک بھی پہننے پڑتے ہیں تو یہ اچار صاحب کھانا کھا رہا ہے اس کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ اپنے ریسٹ کرنا ہے یا پڑھنا ہے تو یہ خود ہی بتائے گا کس نے کیا کرے ہیں ماشاءاللہ سے فرحان نے کھانا کھا لیا ہے تو اب کچھ صحیح ہوگی ہے اب نہیں دورا تو پڑھنا ہے یا آپ نے ابھی سونا ہے شام کو پڑھیں گے تو یہ کہہ رہے پڑھنا ہے جب بھی آتا ہم اس سے پوچھتے رضانہ لیکن یہ کہتے گے پڑھنا پڑھ کر لکھ کر سارا دن کھلنا تو یہ اس کی عادت ہے ویسے اس کو ٹنشن رہتی ہے ہمارے پاس پہلے نہیں پڑھتا تھا آپ سب سے سکول گئے اب اس کو ٹنشن رہتی ہے کہ میں کام لکھوں تو ابھی یہ کام لکھے گا یہ ہے پینسل آج کا جو ہمورک میلے ہو کرو تو ایورز آج کی ویڈیو میت کر پہ آپ لوگ کو بہت در پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو ہم نے آپ لوگ کے سجاستر کی شیئر کی سرحان کی روٹین سکول سے واپس آتا ہے تو ساڑھے گیارہ بجی یہ واپس آئے ہیں اس کے بعد اس نے کھانا کھائے ہیں تو اب تر سے تقریباً ٹائم جائبارہ کا ہونے والا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ آپ سکول کے کام کرے گا ایک بجے تک تو ایک بجے کے بعد پھر یہ سو جائے گا کیونکہ دھوپ بار زیادہ ہو جاتی ہے تو شام کو تقریباً سہر تین بجے ہمیں سے اٹھا دیتے ہیں پھر یہ رات کو ہمیں سائن کرتا ہے پھر یہ رات کس کنید نہیں ہوتی اٹھا دیں گے تو اس کے بعد یہ بچے کسٹ بھار کھیلے گا یا پھر کہیں ایسے ٹیوب بیل چلتے رہتے ہیں ساتھ میں تو وہاں سے بچے کسٹ نہانے جائے گا تو پھر کچھ پھرش ہو جائے گا تو یہ ورد امید کرتا ہے کہ ٹیوڈیو کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ویڈیو بھی کا فلم بھی ہو گئی ہے تو ویڈیو کے آخر میں بھی میں اپنے تمام بہن بھائیں کے لیکچورٹ سی دعا کرتی ہوں کہ وجہ سے تقلیق مہتاد طالعہ انہیں سنجھاتے اور ان کے بزرگوں کو سائن کے ساتھ پر ہمیشہ قیم رکھیں کیونکہ بزرگوں سے گھر میں برکت ہوتی ہے تو یہ دن شاء اللہ کلیق نئے ویڈیو کے ساتھ پر حاضر ہوں گے اللہ حافظ